اور سرکار کے اس فیصلے پر پرائیوٹ سکول سنگٹھن اور ابیباوک سنگ دونوں نے اپنے اپنے سوال اٹھائے ہیں پرائیوٹ سکولوں کے مطابق اس سے سرکار اور سکول کے بیچ تقراب بڑھے گا تو وہیں دوسری اور ابیباوک کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی صرف ٹیوشن فیس ہی لی جانے چاہیے دلے سرکار نے پرائیوٹ سکولوں کی فیس کو لے کر ہائی کورٹ کے آدھیش کو لاغو کر دیا پر ساتھ بھی کچھ شرطیں بھی لگائیں جس پر پرائیوٹ سکول ایسوسییشن نے آپتی ظاہر کی پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ سرکار نے سکولوں کے بیچ بھی بھید بھاو کر دیا پبلک سکول ایسوسیشن کے آر سی جائن کے مطابق سرکار کے آدھیش سے کنفیجن تو بڑھائی ہے پرائیوٹ سکول اور سرکار کے بیچ تقراب بھی بڑھے گا ادھر دلی ابیبھاوک سنگ نے بھی دلی سرکار کے آدھیش پر سوال اٹھائے پہلا سوال تو یہی اٹھایا کہ بارہ جنائے کو کورٹ میں اس ماملے میں سنوائی تھی تو سرکار نے اتنی جلدی کیوں کی ابیبھاوک سنگ کا کہنا ہے کہ ایک اور تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سرکار سپرم کورٹ گئی اور دوسری اور اسی فیصلے کو سرکار نے لاغو کرنے کا آدھیش دے دیا ایک طرف سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرندرہ پرتیشت کی چھوٹ دے دیا ہے جو کی کوٹ نے بھی کہا ہے لیکن سمببتہ یہ چھوٹ نہیں ہے یہ 85 پرتیشت الگ سے جو الگ الگ heads ہیں development fees, annual charges, meal charges, transportation charges, activities charges, computer fees etc اس سے لوٹنے کا کھلے عام لائسنس ہے اور سوال دیکھیں کتنا بڑھیا ہے کوٹ میں دو پکچ تھے سرکار اور پرائیوٹ سکول سرکار کیس ہارنے کے بعد پرائیوٹ سکول کے فیور میں ایک آرڈر ایشو کرتی ہے جس سے جو یہ دکھاتا ہے کہ پیرنس کے ساتھ کیا جھوٹ, کیا مجاگ, کیا گرنٹ مجاگ کیا جا رہا ہے ماملہ 12 جولائی کو کوٹ میں سنوائی پر جا کر ٹک گیا ہے اسی ماملے پر دوبارہ کوٹ کے آدیش دیتا ہے حالکہ دلی میں ہائی کوٹ کے آدیش کو لاغو کرنے کے بعد اس کی گنجائش کم ہی نظر آتی ہے کہ کوٹ اپنے پچھلے فیصلے پر کوئی نئے شرط لگائے ٹوٹل نیوز کے لیے وشو جی جھا کی ریپورٹ